موسیقی اچھا دوہزار اٹھارہ ختم ہو گیا دوہزار انیس میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں اٹھارہ کیسا گزرا آپ کا الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے مہنگائی کے حوالے سے کیسا گزرا مہنگائی بڑی ہائی لیول پر پہنچ گئی ہائی لیول کی تھی دودھ آپ اوبال رہے ہیں دوہزار اٹھارہ کے شروعات میں دودھ کی قیمت کیا تھی اب کتنی ہو گئی پہلے بہت کام تھی ابھی تو سو روپے کلو ہم خرید رہے ہیں پہلے کتنی تھی سیاب نے کہا ساٹھ ستر روپے کلو مل جایا کرتا تھا آپ سو تک ہو گیا ہے تو گاہا کسمر کے آنے میں کوئی کمی پیشی آئی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں مہنگائی ہوئے کہ کوئی بھی چیز خلیدتے ہیں تو وہ دگنی ہو گئی ہے ہاں جی اب دوہزار اٹھارہ میں شروعات شروعات میں نونلی کی حکومت تھی اب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو آپ کس کو مرودل الزام ٹھیرائیں گے کس کو الزام دیں گے مہنگائی کا مہنگائی کا یہ حکومت بہت بہت بڑی مہنگائی ہو گئی ہے تو الزام والی بات ہے ہر کوئی مطلب اپنے کس کا ہے مہنگائی میں کس کا ہے مہنگائی کا کسور تو پہلے ان کے بجھر تیار ہوتے ہیں نئی حکومت جب بھی آتی ہے اس کے اوپر یہ شو کرتے ہیں پہلے مہنگائی وہ اپنی کلیر کر کے ہائی لیول کی راہ دیتے ہیں جتنا نئی حکومت آجی اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مہنگائی کسی ہو گئی ہے ہمیں گھر میں کون کوئن ہے آپ اگر مہنگائی کے بچے بچے بہت مشکل سے پورا ہو جاتے ہیں ایک صاحب ہیں جو کہ یہاں پہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آگے آ چاہیے گا آگے 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 جائے گا انہوں نے کیا ہو گیا ان تین مہینے میں جیسے عمرانہ کی ایک اومدہ انہوں نے دنیا کو مار ہر چیز مہنگائی سبزی لے لو وہ مہنگائی یہ سب کچھ بجلی گیس کچھ پانی دیکھو کسی کو تین تو کبھی لاتا ہے اب نو سو کو آ رہا ہے کو غریب آدمی کیا کمائگ اور کیا کھائے گا اتنا ظلم ہو رہا ہے 2019 سے کیا امید ہیں آپ کو امید کیا یہ جو رہے گا اور ایک سال تو ساری دنیا کو مار دے گا عمران خان یہ چھوڑے گا کسی غریب کو نہیں یہ تو دنیا پیس رہی ہے میاں میاں نواز شریف ہر چیز کنٹرول میں تھی ہر چیز دیکھو سڑکیں بنا دی میاں نواز شریف نے حمداد صاحب نے سڑکیں مزیری آزم میاں نواز شریف ہے وہ ہی آئیں گے تو ملک بکرے گی آپ کیا کہیں گے سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ 2019 سے اللہ تعالیٰ تفیق تھے ہمارے قائدین کو سچ بولنے کی اور اپنے بادوں کو نبانے کی پچاس زار پچاس لاکھ نوکری دینے کی اور ایک کرو مکان دینے کی اللہ تعالیٰ اس ملک میں ڈیٹو قیم کرے ریاست کی ڈیٹو قیم ہو گریب کو انصاف ملے اندائی انصاف ختم ہو برابری کی سطح میں انصاف ہو جمہورت پروان چرے اور عام بندے کو وہ نظر آئے اور اپنی ہڈ درمی میں چھوڑے اور وہ کام کرے جب ووٹ جاتا ہے دائیں طرف نکلتا بائیں طرف اس کو ختم ہونا چاہیے بتائیے جو ڈالر کی قیمت اوپر گئی اس کو نیچے کیسے لائے جا سکتا ہے یہ بڑی سانسی بات ہے کہ جب تک اوپر ملپنی میں بیٹھی ہوئی ہے لوگوں اپنے بندوں کو دھاڑیاں لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے جب یہ چیز قائمتی پانچ سال سے تب کوئی نہیں بڑی اب اس لئے بڑی گئی کہ جو مال انہوں نے مافی نے لگایا تھا اس کا پورا بھی تو کروانا تھا نا یہ گریب عوام کی بات نہیں ہے یہ ایک مقصود سلوپی ہمارے ملک میں قابض ہے جو صرف و صرف ہم لوگوں کو ایک جوٹیل فلائلہ کی کہانی سناتی ہے اور کہانی سننے بعد آگے جانتے ہیں آگے کے جانے آسلام علیکم آسلام علیکم کیسے آپ چائے پینے آئے ہیں چائے پینے آئے ہیں چائے پہلے کتنے کی تھی آپ مہنگی ہوئی کہ سستی ہوئی بس مہنگی آلات کے ساتھ جا رہی ہے نا آلات کیسے جا رہے ہیں آلات مہنگی ہے چھے مہنگا ہو گیا چھے سستہ ہو رہے ہیں پہلا بیس لپے آگا تھا بھی پچیس لپے آگا ہو گیا آنکل کرتے کیا ہیں آپ بسے دیاری مہنگی لگاتا ہے تو گزارہ کیسے ہوتا ہے آپ کا بس ہو جاتا ہے آلات ہالا پہنچا دیتا ہے جب تک ہو جاتا ہے دودھ دودھ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا گوشت کھاتے ہیں چھوٹا گوشت ہاں جی کتنا مہنگا ہوا زیادہ مہنگا ہو گیا دودھ کتنا مہنگا ہوا 2019 میں آپ کو کوئی امید ہے کہ مہنگا ہی نیچے آئے گی نہیں مشکل ہے نہیں مشکل ہے پہلا بساں دیری کے انصاف سے کوئی امید ہے بہت اللہ پاک کا میاپ کرے ان کو قائد دیں گے آپ جائیں گے اس وقت ہم سے بات کرنے کے لئے آگے چلتے ہیں اور بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جی بولیے گریب آدمی گوشت کیا کھائے گا گوشت تو یہ کومت والے کھا رہے ہیں گریب آدمی کا اور گیس اس علاقے میں بلکل نہیں آرہی لیکن میرا تو فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے گوشت تستہ ہو میں آواز اٹھاؤں اپنے فرض کے لئے میں نے آواز اٹھائی کہ میرا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کا بھی گوشت ملنا چاہیے بکرہ ایت کے سوا بلکل جی بلکل ملنا چاہیے گریب آدمی کا حق ہے اس کو گوشت ملنا چاہیے مگر یہاں لوگوں کی دال روٹی پوری نہیں ہو رہی یہ لوگ یہ حکومت جو مجودہ حکومت یہ وہ بھی چھین رہے ہیں یہ لوگوں سے یہ دال روٹی بھی چھین رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسی ریوزی کا لیبر کانسلر ہوں آپ کی وساسط سے برس اقتدار اور مجودہ حکمرانوں کو یہ اندھیہ دینا چاہتا ہوں اللہ کے حضور جانا ہے کچھ تو ایسا کر لو جس میں شرمینت کی ندامت نہ ہو یہ وقت مانگ رہے ہیں تحریک احصاف والے کہہ رہے ہیں سا وقت دے دیں ساریخ مانگ رہے ہیں وقت ان کو دیا جائے اتنے وقت میں انہوں لوگوں کی چیخیں نکلائی ہیں سبزی جو ہے وہ بس سے باہر دالے وہ بس سے باہر کھانے پینے کی خورتوں اجنا سے خورتیں نوشتنی بھی چیزیں وہ ہاتھیں لگانے دیتی غریب گھر کا بھیل دے کرائے کا مکان کرائے دے یا کہ لوگوں کو یہ فرصت ملے سکا سانس رہے آپ کیا کہیں گے کتنی مہنگائی ہوئی گھر کے قرائے میں کتنا اضافہ ہوا بجلے کے بلوں میں کتنا اضافہ ہوا گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا بسم اللہ الرحمن یہ تو عوام کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کتنے معاملات خراب ہوئے ہیں سو دن کا پلین انہوں نے خود دیا ہے سو دن کے پلین میں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے لوگوں کا بہت اچھا بہت اچھا اچھا کر دیا ہے کہ مہنگائی کا طفان ایسا گرہ ہے جیسے انسان تو اٹھ بھی نہیں سکتا یہ تو صاحب کا گورنمنٹ کو کہتے ہیں کوئی امید ہے آپ کو امید ہم کو یہ ہے کہ نیکس ہم منی بجلڈ آ رہا ہے الحمدللہ یہ لوگوں کو پھر بوئی ڈالیں گے بہت اتنا اچھا بوئی ڈالیں گے کہ کمال کر دیں گے پہلی گورنمنٹ اس سے اچھی کیا کر رہی تھی اس سے اچھا کام کیا ان کے پاس نہ تو کوئی مینیو ہے نہ اس کے پروگرام ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے پاکسان تریکی انصاف سے نہیں کوئی امید نہیں انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا جو بھی صرف پلان دیتے جانے پلان دیتے جانے بڑکنگ دیرے امپلیمنٹیشن نہیں ان کی طرف سے جائیں گے اندر جائیں گے دیکھیں نا کتنا چکڑ ڈکے لگے جب کی یہ تریکہ انصاف کی کی چڑ ہے کی چکڑ ہے چکڑ سمجھ لو پنجابی چکڑ جنہوں کہیں دنے کہ چکڑ چکڑی جو دنی اندی کو مد آئیے اللہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین تھوڑا سا آگے چلتے ہیں مزید بھی لوگوں کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ناظرین کچھ اور عام لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں لیبر طبقہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کس طرح سے ان کے گزر مصر ہوتا ہے اور کس طرح سے کمائی کرتے ہیں ان سے ہم جان لیتے ہیں السلام علیکم السلام کیا بنا رہے ہیں یہ کرسی والا کین ہے کرسی بنے گی اس کی اچھا تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دو ہزار انیس آ گیا ہے آج پہلا دن ہے آپ کو خوش ہے آپ کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے دو ہزار اٹھارا یا دو ہزار انیس اس سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے تاریخیں بدلنے سے کچھ بھی نہیں ویسے ہی ہے سب ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا انیس اٹھارا میں اور وہ ہی انیس میں تو پتائیے کہ کس طرح سے گزر بسر ہوتا ہے گھر میں کون کون ہے سودہ سلف میں جو آپ لے کر آتے ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بہت اضافہ ہے بہت اضافہ ہے ہماری وہیں پر یہ مزدوری ہے سبزی مہنگی ہوئی سب کچھ مہنگا ہے دودھ مہنگا ہوا سب کچھ سب کچھ تو دو ہزار انیس میں آ گئے تھوڑی سی کسی سے امید ہے کسی حکومت سے کسی ایوان سے کچھ امید ہے آپ پھر لال تو بھی کچھ نہیں نظر آ رہا جب ٹائم گزرے گا تو پتا لگ جائے گا ابھی اچھے کیوں امید نہیں نظر آ دی اچھا مجھے بتا دیں دودھ تو آتا ہوگا آپ کے گھر دودھ پہلے کتنے کا آتا تھا جنوری دو ہزار اٹھارا جو بچھلے سال کے شروع میں اور اب کتنے کا ہو گیا پہلے پچھتر بے کا تھا بسی روپے کا ہو گیا یہ عام لوگ ہیں جن کو اگر ایک روپیہ بھی قیمت میں اضافہ ہو تو انہیں زبانی یاد ہوگا کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا اس لئے پرگرام میں ہم عام امام کا فیڈ بیک لے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پہلے سبزی وہ کتنے کی لیا کرتے تھے اور اب سبزی کتنے کی لیا کرتے ہیں آسام لیکم تو آپ بتائیے مجھے کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے مہنگائی گریب بندہ مر رہے ہیں اب یہ گریب بندہ تو کمائی کر نہیں نہیں سکتا امران خانہ ایسے لے کے آئے ہیں مہنگائی تنی لے کے آئے ہیں یہ گھر کا پورا نہیں پڑھلا ہے دس کمائنے والے ہیں پورا نہیں پڑھلا ہے یہ امران خان کی ترمے کون کون ہے آپ کے ہماری فیملی ہے ساری فیملی ہے بچے بھی ہیں پڑھ بھی رہے ہیں مگر کیسے پڑھیں گے اتنی مہنگائی میں کیسے پڑھیں گے امران خان ساتھ آپ تکیہ دیکھنے رہیں گے انتے بنے میں امران خان سو کسی چیز سے وہ جو رہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے مارکٹ کی صدر ہے ہمارے ساتھ جو ووٹ ہے وہ نون لیک کا ہے لیکن آپ نے جماعت کو چھوڑ دیا اب عمام کی بات کریں کہ عمام آپ کس مشکل سے دو چار ہے تین حکومتیں دیکھی ہیں دو ہزار اٹھارہ نے نون لیک انٹریم گورنمنٹ نگران حکومت اور پھر پاکستان تحریکن صاحب کیا کہیں گے کیسے تجزیہ کریں گے کیسے آپ مواثنہ کریں گے تینوں کا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ جو تبدیلی آئی ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہے اس نے عوام کا جینہ دوبار کر دیا اس نے عوام کا جینہ دوبار کر دیا مہنگاہی بہت زیادہ ہوگی ہے لوگوں کا یہ گرا رہے ہیں یہ جو بہت زیادہ جنہوں نے نجاز بنایا ان کا تو گرانا ٹھیک ہے لیکن جب کسی غریب کا گرائیں گے تو وہ کیا کرے گا وہ پھر چوڑیاں کرے گا ڈاکے مارے گا ٹھیک ہے نا دالے بہت مہنگی ہوگی ہے میں تو مران ہان صاحب سے کوئی امید نہیں لگ رہی پہلے کچھ تھا لوگوں کو کرپشن تو ختم کر رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کی انہیں کو پکڑ رہے ہیں نہیں یہ نہیں بات کرپشن یہ بالکل کرپشن تو ختم ہونی چاہیے اس بات پر تو ہم تمام بینگ پاکستانی بھی ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ضروری ہیں چیزیں لیکن میڈم جی جو انتقامی سیاست ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے اچھا کیمتیں کیسے نیچے آئیں گی ڈالر کی قیمت کیسے نیچے آئے گی کیسے کیا کرنا ہوگا ان کو چاہیے کہ وہ پورے کریں یہ بات پورے کریں اب ہم ان کو یاد کراتے ہیں تو یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے مجھے اجازت دیجئے اچھا آپ کچھ کہہ رہے ہیں میاں شباز شریف زندہ بات حمزہ صاحب زندہ بات سارے کام ہوئے ہیں پاکستان بیچن آیا ہے انہوں نے بڑے اچھے کام ہوئے ہیں ہر کام ایک نمبر ہوئے ہیں اجازت دیجئے آگے آگے ادھر لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں آجا ہم لیکم کیا کیا ہے مینیو میں بوجری ہے مغز ہے سبتی ہے دال ہے مرگ ہے دو ہزار اٹھارہ میں کتنا ریڈ تھا آپ کتنا زیادہ ہو گیا ریڈ وہی ہیں ابھی اچھا یہ آپ نے سپیشل ڈسکاؤنٹ یہ چسکا ہاؤس آپ نے ریڈ نہیں بڑھائے کیوں کیا بجائے بس ابھی ہم ادھر غریب گروپے کے لئے یہ سارے دیاری دار ہم میند مزدوری کرتے ہیں آپ لوگ جس سے آپ نے دال بنائی ہے دال پہلے کتنے کی کھئیتے تھے اب کتنی مہنگی ہو گئی یہ تو بتا سکتے ہیں وہ ہمارے بہت سکرید تھے مہنگی ہوئی یہ تو بتائیے ہاں مہنگی ہوئی چاول مہنگا ہوا ہوا ہر چیز مہنگی ہوئی کوئی امید ہے دو ہزار نو میں آپ کو کچھ قیمتیں نیچے آئیں گی دو ہزار نو میں ساری کوئی امید نہیں کوئی امید نہیں تو نئی حکومت ہے کچھ تو امید ہوگی کچھ کرے گی نہیں کچھ بھی نہیں سر میں کون کون ہے گھر میں بہت گھر میں بیان بھائی ہیں سبھی کیسے خرچہ پورا کرتے ہیں سب کا بس میند مزدوری کر کے کوئی گزارہ ہی جرور در کر کے گزارہ کر لیتے ہیں تھوڑا کمائے اور اللہ کا شکر ادا کیا یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں جو کہ ہم سے بات کر رہے ہیں اچھا کیا کہیں گے آپ دو ہزار انیس آپ کو مبارک ہو خوش ہیں جی خوش تو ہیں نئے سال کی وجہ سے خوش ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے کتنی مہنگائی ہوئی کس کیا کون ہے اس کا قصور بار مہنگائی کا معاملات سب وہی کے وہی ہیں جو تبدیلی صاحب کہتے تھے کہ تبدیلی آئی گی تبدیلی آئی گی تبدیلی آئی ہے کہ عوام اور پریشان ہو گئی ہے نور پہ پیٹرول کا بتایا تھا کہ کم ہوگا تو چار پہ کم ہوئے پانچ پہ کم ہوئے اس سے کیا فرق پڑے گا مہنگائی کا ڈالر عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے اس میں اتنے پیسے ملک کا یہ نقصان ہے اس طرح کرائیسز میں آتا ہے ملک اب ڈالر وہی عمران صاحب مہنگا کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے کیا کرتے ہیں سر آپ میں بزنس کرتا ہوں تو بزنس میں اتنے پریشان کر دی ہے انہوں نے جبکہ ان کی چار ماہ سے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے تو ہمارا بزنس ہی بند کروا دی ہے میرا بزنس دراصل توائز کا میرا بزنس ہے ایک چیز میں بھیجتا تھا پندہ سونہ سونہ سو روپے کی وکر آتی کھلونوں کا کھلونوں کا وکر آتی بچوں کی اب وہی وکر پچیس سو روپے کی ہو گئی ہے اب تو لوگ کہتے ہوں گے کہ بچوں کا دودھ پورا کریں یا کھلونے لے کر دیں تو ان کی درجی ہوتی ہوگی کہ دودھ دے دیں یہ چار ماہ میں یہ حال ہوا ہے جو بھی ہے اتنی منگا ہی ہو گئی ہے لوگ پریشان ہیں رات کو تقریباً گاگ یہ ٹائم ہوتا تھا یہی دکان در گاگ آتے تھے کام چلتا تھا لیکن اب یہ تھا ہے کہ گاگ نہ تو گاگ رات بیٹھے رہتے ہیں کوئی عوام بہت زیادہ پریشان ہے پیداری کرو جھان کم ہوئے لوگوں میں کیونکہ لوگ اب ترجی دے رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کو پورا کیا جائے یا لگزری پوری کی جائے یا شاپنگ کی جائے تو شاپنگ کو لوگوں نے سکیپ کر دیا ہے اور جو اشری ضروریہ ہیں جن میں کھانے کی چیزیں ہیں وہ لوگ ترجی دیتے ہیں کہ بس اب وہ پوری اکھڑ لیں وہی پورا جائے وہی پورا جائے یہی بات ہے وہی پورا جائے اب تو یہ ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین ہم نے آج کے پروگرام کنڈک کیا ہم نے ہر ایسپیکٹ سے بات کی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ سال 2019 آ گیا لیکن سال 2019 نے عوام کے لیے نیا کیا تھا یہ ہم عوام سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے ایک گھڑا گھڑی والے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے گزارہ ہوتا ہے کیا لے کے جا رہے ہیں کرتے کیا ہیں یہ پٹھے لے کے جا رہے ہیں یہ پانسور بھا کہیں پٹھے آئے نہیں مسائل کیا آپ کے مسئلے کیا ہیں جو آپ کماتے ہیں اس میں آپ کا گزارہ ہوتا ہے یہ دو تین سور بھی ہے باہت دو تین سور نا کی گیا رہا ہوتا ہے ہاں جی تو کیا کسی امید ہے کسی حکومت سے امید ہے آپ کو پتا نہیں ہوں اگو کی بننا کی نہیں بننا یہ ہے نا امیدی لوگوں کی نا امیدی ان کو معلوم نہیں ہے کہ آگے ان کا بننا کیا ہے ناظرین آج کے پرگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں دو ہزار انیس کو ان کو دو ہزار انیس بہت زیادہ مبارک ہو اور امید کرتے ہیں کہ یہ دو سال ہے آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے جو تنگ دست عوام ہیں ان کے لئے خوشیاں لے کر آئے اور حکومت کے لئے ہم یہ دعا کریں گے کہ حکومت کامیاب ہو جائے کیونکہ اب پانچ سال ہم نے اسی حکومت کے ساتھ گزارہ کرنا ہے تو بہت ساری دعائیں ہیں اس حکومت کے لئے تاکہ اللہ اس حکومت کو توفیق دے اور کام کرنے کی صلاحیت دے یہ حکومت عوام کے لئے آسانیہ لے کر آئے ڈالر کی قیمت نیچے جائے یہ وہ تمام دعائیں ہیں جو آج کے پرگرام کے توسل سے ہم دینا چاہتے ہیں عوام کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی مہرحل ہمیں آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار